بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل مائی ڈیلی آئیڈیاز ویورز آج کی ریسپی بے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے میتھی کے براتھے پہلے بھی میرے چینل پہ آپ کو آلو اور میتھی کے براتھے ملوں گے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپائسی ہیں خوشبودار میتھی کے براتھے کر لیا ہے آدھرک لیسن کا پیسٹ ہے خوشک دھنیا میں نے اس میں ڈال لیا تھا ساتھ ہی اس کے پیس لیا ہے زیرہ ہے دو سے تین سبز مرچے ہیں وان ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن پاورڈر کا وان ٹیبل سپون لیا ہے لال میرچ اور ہاف ٹیبل سپون لیا ہے کٹی ہوئی لال میرچ یہاں پہ وان ٹیبل سپون ہے نمک ان سبھی مسالوں کو سپائسیز کو ہم اس میں آڈ کر دیتے ہیں اور اچھے سے کر لیں گے میکس یہاں پہ یہ سبھی سپائسیز کو اور میتھی کو ہم اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالے اچھے سے میکس ہو جائیں اگر آپ زیادہ سپائس ہی پسند کرتے ہیں تو نمک میرچ آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے اسے بنا رہا ہے آپ نے آلو میتھی اور مولی وغیرہ کے پراتھے تو کھائی ہوں گے لیکن میتھی کے پراتھے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میتھی کے پراتھے آلو اور مولی کی نصفت بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے اکمنٹس باکس میں لازمی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی تو یہاں پہ پیورز اسے ہمیں اچھے سے میکس کر لیا ہے یہ نورمل آٹھا ہے میرے پاس جو ہم گھر پہ روٹی بناتے ہیں میں نے گھونت کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اب یہاں پہ ہم اس کے نورمل سائز کے پیڑے بنا لیتے ہیں جس سائز میں ہمیں پراتھا چاہیے اس طریقے سے یہ سائز میں تھوڑا بڑا رگ گیا ہم چھوٹا کر لیتے ہیں خوش کٹا لگاتے ہوئے ہم اس کا نورمل سائز کا پیڑا بنا لیں گے اس طریقے کے اس سائز کے ہمیں دو پیڑے چاہیے ایک پراتھے کے لیے تو یہاں پہ رکھتے جائیں گے تو یہاں پہ بیورز میں نے نورمل سائز کے پیڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم پراتھا بنائیں گے خوش کٹا لگاتے ہوئے ہلکا سامنے سے بیلیں گے جس طریقے سے آم روٹین میں ہم روٹی بناتے ہیں تو یہاں پہ بیلن کی مدد سے میں ہلکا سائز سے سائز کو بڑھا لوں گی اس طریقے سے جس میں آسانی سے ہم یہ مکسر لگا سکیں آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں دوسرا بھی اسی طریقے سے میں بنا کر تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پہ اس طریقے سے میں نے نورمل سائز کا پراتھے کو بیل لیا ہے اب ہم مکسر لگائیں گے بلکل سینٹر میں کنارے چھوڑتے ہوئے جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی خوشبودار میتھی کے پراتھے تو یہاں پہ میں نے اس طریقے سے اس کے اوپر مکسر لگا دیا ہے اب روٹی کا دوسرا ہی سالیں گے اس طریقے سے کناروں کو ہلکا ہلکا ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے سیڈوں سے ہم چپکا دیں گے اچھے سے تاکہ ہمارا مکسر جو ہے باہر نہ نکلے نکلے بیلتے وقت یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے کنارے جو ہیں وہ اچھے سے چپک گئے ہیں اس طریقے سے ہلکا سا ہمیں سے پھلا دوں گی اور خوش کٹا لگائیں گے یہاں پہ اس طریقے سے میں نے خوش کٹا لگا لیا ہے اب ہلکے ہاتھوں سے ہمیں سے بیل لیں گے یہاں پہ اس طریقے سے تاکہ کے اوپر میں ہلکا سا گھیل لگا دوں گی آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہاں پہ پراتھا بن گیا اگر آپ کو تھوڑا بہت شیپ میں فرق نظر آئے تو آپ تبہ کے اوپر ڈال کے بھی شیپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے اوپر والی سائیڈ اس کی کلر چینج ہو گیا اب ہم اس کی سائیڈ چین کر لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ ویورز اس سائیڈ پہ بھی ہلکا سا کلر آگیا ہے میڈیم فلیم میں نے کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم گی لگا دیتے ہیں جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیز آپ کو پسند ہو اب یہاں پہ اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس سائیڈ پہ بھی ہم لگا لیتے ہیں گی اچھا سا یہ دیکھئے بہت ہی پیارا کلر آگیا ہے دوسری سائیڈ سے ہمیں اسی طریقے سے سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے پراتھا ہمارا بن کر تیار ہے ماشاءاللہ سی بہت ہی مزیدار کرسپی سا ہمارا پراتھا بن گیا ہے میں اسے نکال لیتے ایک پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مزیدار میتھی کا پراتھا باقی ہم اس طریقے سے بنا کر تیار کر لیں گے ویلکم تو بیک مائی چینل مائی ڈیلی آئیڈیا ایز ویورز مانے باقی بھی پراتھا بنا کر یہاں پر تیار کر لیا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا مجھا کمنٹس بکس میں لازمی بتانا ہے اس کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی فیملی سے اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک مجھا جازہ دیجئے اللہ حافظ